میں تھا آگے ہی ایک آفت کی زد میں تھا اور ایک بھولی طرح سے ستر فیصد علاقہ متاثر تھا اور جیسے ہی عزرائے سے خبریں مل رہی ہیں کہ ایک علاقے میں سکھر کا علاقہ ہے وہاں پہ راشن کے نام پہ ایک نوجوان لڑکی کو چار آدمی یا دو شخص اپنے ساتھ رکشے پہ بٹھاتے ہیں اور راشن کے نام پہ لے جاتے ہیں کہ تمہیں راشن دلاتے ہیں تو اس کو وہاں پہ لے جا کے کوئی چیز نشا عبر دیتے ہیں تو اسے جن سے زیادتی کرتے ہیں یار اب ستر فیصد علاقہ اور انہی کے علاقے میں جہاں پہ شلاب آیا ہوا وہ لوگ اب بھی پتہ نہیں کس سائیڈ پہ کھڑے ہیں کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آرہا کس جانب چل پڑے ہیں کہ آج نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا نوجوان لڑکی کے ساتھ جن سے زیادتی کر ڈالی ان دریندوں نے اور وہ بھی اس حالت میں وہ گھر سے چلی تھی کہ میری ماں بھوکھی ہے میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکھے ہیں میں جا کے راشن لے آتی ہوں وہ راشن لینے کے لیے نکلی تھی مگر ان دریندوں نے اس کو اپنی ہوش کا نشانہ بنا دیا میں آج سے قبل بھی ہمارے ملک پاکستان میں یہ دھنڈا اور ایسے واقعات جو ہیں وہ زور و شور پہ ہیں کہیں چھوٹے چھوٹی مصوم بچوں کے ساتھ جن سے زیادتی کی جاتی ہے تو کہیں مصوم بچوں کو اس کی ذات میں لے آتے ہیں تو میں اپنے حکام بالا سے اور قنون نافذ کرنے وارے داروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سہولت کاروں نے سہولت دی جن سہولت کاروں نے سہولت دی اور جنہوں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی ان کو کیفرے کی دار تک لازمی پنچائے یہاں میں بات کیا کرتا تھا کہ اگر ہمارے ملک میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے اور اگر اس میں سلامانین جو ہیں وہ نافذ کیے جائیں تو پھر اگر ہم ایک ایسے اتنے لوگ جو ہیں وہ پانی کی نظر ہوگے فلٹ کی نظر ہوگے اور گروں کے نیچے آ کے دب کے ان کی جانیں چلی گئیں تو یار ایسے دنیدے ہیں ان کو ہم نے سنبھال کے کیا کرنا ہے تو ان کو ضرور کیفرے کردار تک پنچائیں اگر آپ ان کو کیفرے کردار تک پنچائیں گے تو پھر اس ملک میں اندہ سے امید ہے کوئی بندہ ایسے جرت نہیں کرے گا آج کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے ایاش بدماش قضاب لوگ ہیں محاشرہ اور پاکستان جیسا ملک عظیم کس کہیں اور نظر نہیں آتا یہاں کے لوگ بھی بہت عظیم ہیں مگر کچھ یہ بیڑی نما شخص ہیں جنہوں نے اس ملک کا نام بدنام کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا ملک ایسا ہے تو میں قنون نافذ کرنے ورداروں سے اپیل کرتا ہوں ان کو ضرور کیفرے کردار تک پنچائے جائے اور اس بچے کو انصاف دلایا جائے جس بچے کے ساتھ جن سے زیادتی کی گئی اللہ بلعزت موسیقی موسیقی موسیقی